بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور میں جماعت احمدیہ کی دو بڑی مساجد ہیں ایک بیت النور مارڈل ٹاؤن اور دوسری دار الزکر حلامہ اقبال روڈ گڑی شاہو ان دونوں مساجد میں ہزاروں احمدی اعباب نماز جمعہ ادا کرتے ہیں مورخہ 28 مئی 2010 کو لاہور میں واقع جماعت احمدیہ کی ان دونوں مساجد بیت النور مارڈل ٹاؤن اور مسجد دار الزکر علامہ اقبال روڈ گڑی شاہو میں ابھی خدبہ جمعہ کا آغاز ہی ہوا تھا کہ دہشت گردوں نے جن کا تعلق تحریک طالبان پنجاب سے بتایا جاتا ہے حملہ کر دیا اس حملے میں آج مورخہ 29 مئی 2010 تک کی صبح تک کی آنے والی رپورٹس کے مطابق نوے سے زائد احمدی اعباب نے جامع شہادت نوش کیا اور سینکڑو زخمی ہو گئے پاکستان میں اب تک مساجد پر ہونے والے دہشت گردی کے حملوں میں یہ حملہ سب سے بڑا ہے پاکستانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جمعہ 28 مئی 2010 کو دن کے قریباً ڈیڑھ وجہ موڈل ٹاؤن میں واقع بیتن نور پر چار یا پانچ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا حملہ آور جدید ترین ہتھیاروں اور دستی بموں سے لیس تھے گیٹ پر حفاظت کے لیے معمور خدام پر دہشت گردوں نے دستی بموں سے حملہ کیا اس وقت بیتن نور میں ایک ہزار سے پندرہ سو تک اہباب نماز جمعہ کے لیے جمع تھے دہشت گردوں نے اس حملے میں پانچ سے چھ دستی بم پھینکے اینی شاہدین کے مطابق مسجد میں موجود بعض احمدی نوجوانوں نے ایک دہشت گرد پر قابو پا لیا اور خودکش جیکٹ پھارنے کی اس کی کوشش ناکام بنا دی اور بعد میں اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا دو دہشت گردوں نے پولیس کو دیکھتے ہی خود کو دھماکوں سے اڑا لیا ایک دہشت گرد مارا گیا اور ایک زخمی ہو کر گرفتار ہوا جماعت احمدیہ کی دوسری بڑی مسجد دار و ذکر پر جو گڑی شاہو میں علامہ اقبال روٹ پر واقع ہے ٹھیک اسی وقت حملہ کیا گیا جب مارڈل ٹاؤن کی بیتن نور پر حملہ کیا گیا بعض اینی شاہدین کے مطابق جو پولیس آپریشن کے دوران باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے دہشت گردوں کی تعداد چار بتائی گئی ہے دہشت گردوں نے سب سے پہلے دستی بموں سے حملہ کرتے ہوئے باہر پارک کی ہوئی گاڑیوں کو بموں سے اڑایا اس کے بعد فائرنگ کرتے ہوئے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے متعدد نمازیوں کو یرغمال بنا لیا دہشت گرد انتہائی جدید اسلحہ استعمال کر رہے تھے مسجد دار و ذکر پر حملے کے کافی دیر بعد پولیس کی بھاری نفری وہاں پہنچی اور پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا دہشت گرد دار و ذکر کے مناروں پر مورچہ زن ہو کر باہر موجود پولیس اور ریسکیو ٹیموں پر فائرنگ کرتے رہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق تحریکِ طالبان پنجاب نے اس حادثے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے میڈیا اور حکومت کی واضح ریپورٹس کے باوجود بعض اناثر میڈیا پر آ کر اپنے خوب سے فطرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ زہریلا پروپاگینڈا کر رہی ہیں کہ یہ واقعہ جماعتِ احمدیہ کے باہمی اختلافات کا شاخصانہ ہے یہ ایک نہایت ہی جھوٹا اور غلط اور قابلِ نفری پروپاگینڈا ہے جماعتِ احمدیہ میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ اپنے امام کے پیچھے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط اور متحد ہیں اور اس کے حوصلِ جوان اور عظم مضبوط ہے مورخہ 29 مئی 2010 کی صبح تک ملنے والی اطلاعات کے مطابق اسی سے زائد احمدی احباب زخمی ہیں اور نوے سے زائد افراد جامع شہادت نوش کر چکے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ شہید ہونے والوں میں مکرم امیر صاحب لاہور جناب جسٹس ریٹائٹ مونیر احمد صاحب جناب جنرل ریٹائٹ ناصر احمد صاحب نائب امیر لاہور جناب محمود احمد شاہد صاحب مربی سلسلہ احمدیہ موڈل ٹاؤنگ لاہور جناب اجاز نصر اللہ صاحب جناب خلیل احمد سلنگی صاحب جناب محمد اسلم بھروانہ صاحب اور ان کے صاحب زادے جناب سجاد اسلم بھروانہ صاحب شیخ محمد یونس صاحب کارکن رشتہ ناطا صدر انجمن احمدیہ ربوہ شامل ہیں ایم ٹی اے لاہور کے دو کارکنان جناب کامران صاحب اور جناب آصف صاحب اس وقت شہید ہو گئے جب وہ جان پر کھیل کر دہشتگردوں کی ویڈیو بنا رہے تھے ان کے علاوہ شہید ہونے والے احمدیوں کی فیرست آپ اس وقت ملائزہ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں تو اب آہ بھر رہے ہیں بڑی آرزو تھی ہم کو نئے خواب دیکھنے کی اس سانحے میں سیکڑوں احمدی احباب زخمی بھی ہوئے جو لاہور کے مختلف خصفتالوں میں زیر علاج ہیں اس سانحے کے بعد جماعتی فیصلے کے مطابق تمام جنازے لاہور سے روہ لائے جاتے رہے اور جون جون جنازے روہ پہنچتے رہے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ان کی تدفین عام قبرستان میں کر دی جاتی رہی محترم امیر صاحب مقامی و ناظرِ اعلیٰ صدر انجمن احمدیہ نے نماز جنازہ